اسلام علیکم میں ہوں حامد وید اور آپ لوگوں کو کرتا ہوں خوش آمدید اپنے یوٹیوب چینل حامد وید ملک میں اور یہ ہے ایکٹر ایڈوائزر سیریز اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور لائک کومنٹس شیئر ضرور کیا کیسے میری ویڈیوز کو پریویس ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو چاہیئے ان کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ وہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہیں پاکستان میں آن لائن ایکٹنگ کلاسز جو یوٹیوب پر فری کرایا جا رہی ہیں وہ صرف حامد وید ملک چینل پر کرایا جا رہی ہیں یعنی کہ میں کروا رہا ہوں اور ابھی جائیے وہ تمام باتیں آپ کو یہاں سکھائی جاتی ہیں جن غلطیوں کو اور جن کو میں نے بہت ٹائم دینے کے بعد سیکھا ہے بہت سی غلطیاں اور بہت سا ٹائم دینے کے بعد سیکھا ہے تو آپ رکھ جائیے اور ابھی جائیے وہ تمام ویڈیوز دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آگے آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور میری حوصلہ آپ زائے کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور آج ہم بات کریں گے ایکٹر ایڈوائزر سیریز میں کہ آپ کو کس ایکٹنگ سٹائل کی پریکٹس کرتے رہنا ہے اور کس سٹائل کی نہیں کرنا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیٹر ایکٹنگ اور ٹی وی ایکٹنگ بغیرہ اور فلم ایکٹنگ میں کیا ڈیفرینس بغیرہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو پڑھی ہوگی آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے لائف میں جو پریکٹس ہے وہ تھیٹر ایکٹنگ کی کرنی ہے ٹی وی ایکٹنگ کی کرنی ہے یا کونسی کرنی ہے یہ دو ایکٹنگ ہے دو ٹائپ آف ایکٹنگ ہمارے ہاں دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ایکٹنگ پرپارم کرنے کے تھیٹر آپ نے میں نے آپ کو پریفر کیا تھا کہ آپ تھیٹر کیجئے لیکن تھیٹر آپ دو سے تین کیجئے چار کیجئے بس یہ طرح کہ آپ کو کریکٹرائزیشن کی سمجھ آ جائے آپ کی ایکٹنگ میں نکھا رہا جائے اس کے لئے میں نے کہا تھا لیکن جب آپ کو میں نے پریکٹس کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے وہ طریقے تو میں نے بتا چکا ہوں اپنے پریفیس ویڈیو میں آپ نے کس طرح سے پریکٹس کرنی ہے لیکن کس ٹائپ کی ایکٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ نے تھیٹر ایکٹنگ نہیں کرنی ہے تھیٹر اور ٹی وی کی ایکٹنگ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن یہاں میں پھر آپ کو ایک بار بتاتا ہوں چلوں کہ تھیٹر میں بہت لاؤڈ ایکٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے وایس کی ایکٹنگ ہوتی ہے کیونکہ بہت لاؤڈ بولنا پڑتا ہے بہت آخر تک لوگوں کو پہنچانی پڑتی ہے آواز باڈی لینگویج بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے ایکسپریشن بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں تاکہ پیچھے آخری سیٹ تک بیٹھے ہوئے شخص تک آپ کا ایکسپریشن جائے آپ کی آواز جائے اور آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی ایکٹنگ یا آپ کی اس سین کی فیلنگ کا اندازہ ہو ٹھیک ہے اور لیکن ٹی وی اور فیلم میں ہوتا ہے کہ وہ فریم ہوتا ہے صرف اتنا آپ کا یہ ایریا ہوتا ہے یا اتنا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ باڈی موویمنٹ نہیں کرنی ہوتی آپ کو بہت زیادہ لاؤڈ ایکسپریشن نہیں دہنے ہوتے کہ کیمرہ آپ کے موہ کے اوپر ہوتا ہے آپ کو یہاں سے فوکس کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے بہت لاؤڈ ایکسپریشن ٹی وی پر بہت بھورے لگ رہے ہوتے ہیں تو بہت لائٹ سے آپ کو ایکچولی آنکھوں سے ایکٹنگ کرنے ہوتی ہے آپ کو بہت آئی بروز کو اوپر کر کے یا آنکھوں کو یوں پھاڑ کے ایکٹنگ نہیں کرنی یا بہت یوں کر کے نہیں آپ پھر نورملی ایک ایکسپریشن میں رہتے ہوئے ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ سر نہیں ہلانا بہت اوپر نیچے نہیں کرنا ہوتا اور بہت زیادہ جو ہے وہ باڈی کو موپ نہیں کرنا ہوتا آپ کو سٹیف رہتے ہوئے ایک جگہ یوں رہتے ہوئے فیس کو رہتے ہوئے اپنے آنکھوں اور ڈیالوگ جو ڈیوری کے ساتھ آپ کو پرفارمس دی رہی ہوتی ہے آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے لیکن تھیٹر میں بہت لاؤڈ ہوتا ہے تو آپ نے تھیٹر تو لائف ٹائم کرنا نہیں ہوتا تھیٹر صرف آپ نے کرنا ہے پریکٹس کے لیے اپنے ایک ایک ایکٹنگ میں نکھار کے لیے دو تین چار یا پانچ آپ کرنا چاہیں لائف ٹائم آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹی وی پر کام اور آپ کا ایم ہوتا ہے ٹی وی پر کام کرنے کا تو آپ نے پریکٹس جو کرنی ہے وہ ٹی وی کی ایکٹنگ ہی کرنی ہے اپنے فریم بنا کے آپ نے آنکھوں سے اور اپنی آپ ڈیالوگ کے اندر ایکٹنگ کے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے اس کے اندر نہیں کھار لانے کی کوشش کرنی ہے کوشش کرنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی سم ٹائم آپ کو ایک ہی گردم میں بھول رہتے ہوئے سارے ڈیالوگ بولنا لیکن وہ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرتے ہیں آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے گی جب آپ سکرین پر جائیں گے پرپاوم کرنے تو آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی تو امید ہے یہ بھی بات آپ کو سمجھ آج چکی ہوگی کہ آپ نے جو گھر میں پریکٹس کرنی ہے وہ ٹی وی کے حوالے پریکٹس کرنی ہے اپنے آنکھوں کی ایکٹنگ پر فوکس کرنا ہے اپنے آواز کی آواز کی ووکل ایکسسائزز میں نے ساری پیچھے بتا چکا ہوں ووکل ایکسسائزز آپ نے کرنی ہے اس تاکہ آپ کی آواز کے اندر ایک نکھار پیدا ہو لاؤڈنس پیدا ہو اور کہاں سے بولتا ہے ایک ایک ایکٹر کیسے بولتا ہے ایک ایک ایکٹر کتنا کلیر بولتا ہے ایک ایک ایکٹر ہی ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ وہ جا کر دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کریں گے وہ آپ اپنے آواز کے اندر اپنے آنکھوں کے اندر اپنے لائٹ ایکسپریشن ایکسپریشن ایکچھلی نہیں دینے ہوتے ایکسپریشن آپ کی آواز کے ساتھ خود آتے ہیں یہ میرا ایکسپریرینس ہے اور میں آپ کو یہی کہوں گا ایکسپریشن آپ کے فیلنگ ویڈ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو خود بہت آ رہے ہوتے ہیں آپ پہ لوگ فیل کر کے بور رہے ہوتے ہیں تو خود بہت آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بہت ساتھ زیادہ خود سے کوشش کر کے پرفارمنس ٹی وی پر نہیں کرنی ہوتی نیچرل ہی رہ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ یہی پریکٹس اب کریں گے تو اس لیے بہت زیادہ لاؤڈ اور تھیٹریکل ایکٹنگ نہیں کریں گے پریکٹس تاکہ آپ سکرنگ بجائیں تو آپ کو مشکل نہیں ہو یہ ایک ٹاپک آج یہیں ختم ہوگا اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو مجھے کومنٹ پر آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کو بھی ویڈیو بنا کر دیٹیل ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا دوں گا میں اس پر ضرور آپ کو جواب دوں گا تو مجھے انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں یہاں پر لائک بھی ضرور کر دیں میری ویڈیو کو اور اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایکٹن سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور بھی جائے گا تاکہ میری حوصلہ آپ سائی ہوتی رہے Thank you so much